آج ہم بہت ہی مزیدار سے ڈونٹس بنا رہے ہیں ڈونٹس سب کو ہی بڑے پسند ہیں لیکن بچے خاص طور پر بڑے شوق سے انہیں کھاتے ہیں آج جو ہم ڈونٹس بنائیں گے ان کا لیول کسی بھی طرح کسی اچھے برینڈ سے کم نہیں ہوگا تو چلیں شروع کرتے ہیں Welcome to my kitchen cabinet healthy and unique cooking ڈو کی ریسپی میں آپ کو پیزا برگر بنایا تھا اس میں دے چکی ہوں یہ وہی half dough ہے جو ہم نے رکھا تھا save کیا تھا دوسری ریسپی کے لیے اب ہم اس پہ کام کرتے ہیں جنہوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک میں description box میں ڈال دیتی ہوں اس طرح آپ roll کر لیجئے اگر آپ کے پاس scale ہو تو آپ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے انہیں measure کر لیجئے 50 سے 60 گرام کا پیڑا ready کر لیجئے اور scale نہ ہو تو دوسری صورت میں آپ dough کو کٹ کے پیڑے ready کر لیجئے اندازے سے یہ دیکھئے ہو گیا اب اسے counter پہ رکھ کے ہم اسے smooth کریں گے اس طرح گھوماتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور یہ smooth ہو جائے گا دوسرے method سے ہم اس کو کٹ لیتے ہیں dough کو اور پھر ہم اس طرح ایک ایک پیس اٹھا کے اس طرح گھول گھوماتے جائیں گے اور ہمارا پیڑا ready ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے سارے ہم اسی طرح پیڑے ready کر لیتے ہیں ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے اس طرح پیڑے تیار ہو چکے ہیں ہمارے یہ دیکھئے اب ایک tray لے لیجئے یا ڈش لے لیجئے اس پہ ہم میدہ ہلکا سا چھڑک کے سارے پیڑے فاصلے سے سیٹ کر دیں گے اوپر پھر ہم میدہ چھڑک دیں گے اس طریقے سے اور پھر اسے cover کر کے آدھے گھنٹے کے لیے proofing کے لیے رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور دیکھئے کافی پھول چکے ہیں اب ہم اس کو shape دیں گے shape دینے کے دو طریقے ہیں ایک آپ کوئی nozzle لے لیں یا کوئی ڈھککن لے لیں اور اس طرح پریس کریں center سے اور ان میں سراخ کر دیں دوسرا method میں آپ سے share کروں گی جو بہت easy اس طرح انگلی رکھئے اور سراخ کر لیجئے نیچے تک لے کے جائیے سراخ ہو گیا اب دوسری side سے آپ نے انگلی ڈال کے اس طریقے سے اسے پیے کی طرح گھمانا ہے اس طرح یہ سب سے آسان اور easy method ہے اور اس کا result بھی بہت اچھا آتا ہے اب اس کو آپ دوسری tray میں رکھتے جائیے اس کو اب آپ نے خوشکا نہیں لگانا اسی طرح ہم سارے پیڑوں کو shape دے دیتے ہیں ایک اور دیکھ لیجئے اس طریقے سے اور یہ کھمائیے اور یہ تیار ہو جائے گا آپ بیل کے کٹ کے بھی cutter سے جیسے کرتے ہیں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یہ لیکن یہ classic old method ہے اور اس method سے ہی پہلے ڈونٹس بنا کرتے تھے اور اس کا result بہت اچھا ہے اب ہم اسے دوبارہ cover کر کے second proof کریں گے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے اسے رکھنا ہے بیس منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح کے لگ رہے ہیں اب ہم انہیں medium low heat پہ fry کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ stick ڈالیں تو فوراں bubble نہیں بننے چاہیے اب ہم احتیاط سے کر کے ڈال دیں گے over crowd مت کیجئے گا heat کو medium low ہی رکھیں گے اور اتنے ہی ڈالیے گا جتنے آرام سے handle ہو جائیں جب ان کا color change ہونے لگے تقریباً ایک منٹ لگے گا پھر آپ ان کی side بدل دیجئے گا میں stick استعمال کر رہی ہوں stick سے پلٹ پلٹ کرنا کافی easy رکھتا ہے مجھے اس سے آئل بھی نہیں اچھلتا اس side سے بھی ہم ایک منٹ fry کریں گے color اچھا آ جائے ہمارا یہ fry ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اس طرح آپ سارے ڈونٹس ریڈی کر لیجئے ڈونٹس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب انہیں تھنڈا کر لیتے ہیں یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم ان کی آئسنگ کریں گے میں نے چاکلیٹ گناش بنائی ہے ہنڈڈ گرام چاکلیٹ کو میں نے دو ٹیبل سپون کریم کے ساتھ مایکرو ویو کر کے ملٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے آپ کے پاس چاکلیٹ نہ ہو تو آپ ایک کپ آئسنگ شگر لیجئے دو ٹیبل سپون اس کے اندر کوکو بارڈر ڈالیے اور دودھ یا پانی اتنا ڈالیے کہ اس کی گاڑی سی اس طرح کی پیسٹ بن جائے گناش کی طرح کی اور پھر اس میں آپ ڈپ کر لیجئے یہ سب سے ایزی آئسنگ ہے اس طریقے سے دوسرا میتھر یہ ہے کہ آپ آئسنگ شگر لیجئے اس کے اندر اگر سینیمن کا فلیور پسند ہے بچوں کو تو وہ ڈال کے تو اس کے اندر آپ گرم گرم کو کوٹ کر لیجئے وہ بھی بہت ایزی اور بہت اچھا میتھر ہے اب ہم اس کو چاکلیٹ کے ساتھ پہلے کریں گے اوپر میں تھوڑے سے سپنکلز ڈال رہی ہوں اب یہ وائٹ گناش بھی میں نے اسی طرح بنائی ہے چاکلیٹ کے اندر 100 گرام چاکلیٹ کے اندر دو ٹیبل سپون کریم ڈال کے میں نے اس کو میلٹ کر لیا ہے اب ہم اسے چاکلیٹ والے ریڈی کر لیتے ہیں وائٹ گناش والے اب اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے تھوڑا سا وائٹ چاکلیٹ پہ براؤن چاکلیٹ کا سرکل بنا کے اس طرح آپ سٹک کے ساتھ باہر والی سائیڈ یوں گھومائیے اس طرح سے اب اندر والی سائیڈ گھومائیں گے ہم اسے اس طرح تو آپ کا فلاور بن جائے گا اب میں یہ وائٹ چاکلیٹ کے اندر تھوڑا سا فود کلر ڈال رہی ہوں پنگ کلر کا اور ہم اسے فل مکس نہیں کریں گے سیمی سا مکس کریں گے ماربل ایفیکٹ دینے کے لیے اب اس طرح اس کے اندر یوں گھومائیے اور اپنا ڈونلز باہر نکال لیجئے یہ اس طرح سے یہ کلر کم ہے میں تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کرتی ہوں تاکہ زیادہ ڈارک چیڈ آئے یہ میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کے ساتھ اس کو کرتی ہوں میں آپ کو آئیڈیاز دے رہی ہوں باقی آپ مزید آئیڈیاز اپنے ڈال کے اس کو مزید ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے اب ہم اس پہ پھول بناتے ہیں وائٹ چاکلیٹ ڈالتے ہیں اس کے طرح گاڑا رنگ بنائیں گے تھک رنگ بنائیں گے تو پھول زیادہ پرومیننٹ بنے گا بس اس طرح آپ نے گھومان ہے اور یہ ریڈی ہو جائے گا آپ کا ایک دفعہ سٹک باہر کی سائیڈ لانی ایک دفعہ اندر کی سائیڈر پھول تیار ہو جائے گا چلے اب میں آپ کو فائنل لپ دکھاتی ہوں اپنے ڈونٹس کی یہ ہمارے مزیدار سے ڈونٹس ریڈی ہیں یہ کسی بھی طرح ان کا سٹینڈرڈ کسی اچھی بیکری سے کم نہیں ہے آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا تینکیو موسیقی موسیقی